اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو میں یقین مانو صبح سے اتنا بیزی ہوں اب رات کے دس بجرے لیکن میں سمجھا کہ یہ میری ذمہ داری ہے کیونکہ بہت سے لوگ میرے ساتھ جڑ چکے ہیں ابھی ابھی دو ہزار چار سو کا جو عمارک ہے میرا اس میں سے تقریباً سو دو سو جنوں تو وہ میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں تو میں سمجھا کہ یہ میری ذمہ داری ہے چلو اس کے پر بنا دیں گے ایک ویڈیو تو یہ ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھنا انشاءاللہ اس میں آپ کی رہنمائی ہو جائے گی اور جو ہے کیا کرنا کیسا کرنا ساری چیزیں میں بتاؤں گا تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اپن تو دوستوں سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہer ہوں کہ پچھلے تین ہفتوں سے میں بول رہا ہوں کہ مارکٹ میں سٹرنٹ نہیں دکھ رہی اگر آپ مجھے فالو کر رہے ہو تو میرے انیلیٹیکل ویڈیوز اگر آپ دیکھ رہے ہو سنڈے والے تو اس میں میں مسلسل بول رہا ہوں سٹرنٹ نہیں دکھ رہا مارکٹ میں سٹرنٹ نہیں دکھ رہا اوپڑ سے جو ہے فائیس اب تک جو ہے پورے اکٹوبر کے مہنے میں نووہد ہزار کروڑ کا مال جو ہے بیچ کے نکل گئے فائیس اور یہ اب تک کا جو ہے ہائیسٹ پگر ہے ہسٹری میں ہسٹری آف انڈین سٹاک مارکٹ جو ہے یہ پچھلا جو فگر تھا وہ پینسٹ ہزار کا تھا جو کہ کووڈ میں ہوا تھا اس کے بعد کا یہ اب تک کا بڑا فگر ہے اور اوپڑ سے جو ہے ارننگز جو آرے کمپنیز کے وہ جو ہے مطمئن نہیں کرے انویسٹرز کو تاکہ وہ انویسٹ کرے اسی لئے سب لوگاں جو ہے پیسے نکال رہے اور ساتھی ساتھ اچین آئیس نون انسٹیٹیوشنل انویسٹرز اور جو ہے ریٹیل انویسٹرز بھی ڈر کے جو ہے اپنا پیسہ نکال رہے ہیں جس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں گے مائپنگ گے تو آپ مائپنگ گے تو اوورال ٹاپ ٹو بوٹم جو ہے اوورال ساڑھے ساتھ پرسنل کی گراوٹ ہم کو اب تک دیکھنے کو ملی تو اب یہاں سوال کیا ہوتا ہے سوال کیا پیدا ہوتا ہے کہ اب کمنٹ میں بہت لوگاں پوچھ رہے بھائی کہ جمیل بھائی بولو کہ مارکٹ کہاں تک گر سکتی کتا گر سکتی کیا گر سکتی تو میں آپ کو یہ کھلی کھلی بات میں آپ کو غلط امیدیں نہیں دینا چاہوں کہ یہ چیز جو ہے کوئی بھی دنیا کا کوئی ترمخہ یہ نہیں بول سکتا کہ مارکٹ کہاں تک گر سکتی کدھر تک گر سکتی کتا گر سکتی کب تک گر سکتی کتے گر سکتی یہ آج تک کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوا جو یہ بول سکے کہ مارکٹ کہاں تک گر سکتی اگر اوپڑ جا رہی ہے مارکٹ تو کتا اوپڑ جاتی وہ بھی نہیں بول سکتے اگر نیچے جا رہی ہو تو کتا نیچے جاتی وہ بھی نہیں بول سکتے ٹھیک ہے ہاں ہم جو ہے لیولز مارک کر کے اندازہ لگا سکتے کہ یہاں تک رکھ سکتی بول کے لیکن وہ پتر کی لکر نہیں ہے کہ وہ وہاں تک رکھ کے گھوم جائیں گی ہو سکتا ہے یہاں سے بھی گھوم سکتی ہو سکتا ہے یہاں سے بھی گھوم سکتی یہ نیکسٹ لیول جو ہے چوبیس ہزار کا جو لیول جا تھا میں پچھلے ویڈیو میں چوبیس ہزار پانسو کا اور چوبیس ہزار پانسو کے لیول کو بھی توڑ چکی ہے اب نیکسٹ لیول جو ہے چوبیس ہزار کا ہو سکتا تو ہو سکتا یہاں سے بھی گھوم جا سکے یہ جو لیول ہے وہاں سے بھی گھوم جا سکے یا اور نیچے آ سکتے ہو سکتا تیویس ہزار پانسو تیوی سازار بھی جا سکتی تو میں فالس امید جو ہے غلط جو ہے آپ کو گمراہ نہیں کرنا چاہوں جو لوگ گمراہ کر رہے یہ دنیا میں کوئی بھی ایسا پیدا نہیں ہوا کہ یہ بول سکے کہ مارکٹ کہاں تک جائے گا ہاں لیونس مار کر کے اندازہ لگا سکتے تو یہ جو ہے یہ جتنی بھی چیز ہے یہ جو وہے نون کنٹرولیبل چیزیں ہیں دوستوں ایک ہوتی ہے کنٹرولیبل چیز اور دوسری ہوتی ہے نون کنٹرولیبل چیز کنٹرولیبل چیز کا مطلب کیا ہے جو چیز اپنے اپنے ہاتھ میں ہے اس کو کنٹرولیبل بولتے ہیں کیا ہے اپنے ہاتھ میں اچھی انالیسس اپنے ہاتھ میں اپنے کیا ہے اپنے ہاتھ میں اچھی پلاننگ اپنے ہاتھ میں اوپر گیا تو کیا کرنا نیچے گیا تو کیا کرنا یہ سب چیزیں اپنے ہاتھ میں ہیں لیکن نون کنٹرولیبل ایونٹس کیا ہے کمپنی کے ارننگز اپنے ہاتھ میں نہیں ہے مارکٹ کا تک نچے جائیں گی وہ اپنے ہاتھ میں نہیں ہے اور جو ہے گلوبل حالات اب کب کیا ہوتا نہیں مالوم اپنے کون کس کچھ جنگ کے لیے للکارتا وہ نہیں مالوم کب کیا ہوتا کدھر الیکشنوں کی وجہ سے کس کی سرکار اپ لڑتی اس کا جو ہے ایمپیکٹ ہمارے سٹاک مارکٹ میں ہوتا نہیں مالوم تو یہ سارے چیزیں نون کنٹرولیبل ایونٹس میں آتے ہیں دوستوں تو اس کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے نہ کوئی بڑے سے بڑا انویسٹر جیسا کہ وارن بفٹ ہے یا راکیج جنجونوالا ہے یا راکیج دمانی ہے رام کرشنا دمانی ہے سوری ویجے کریہ ہے یہ بڑے سے بڑے انویسٹر ہم بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے ہاں النا کیا کرتے پلاننگ کرتے اب میں آپ کو اندر کے باتات بتاؤں گا کیا پلاننگ کرتے یہ لوگ جتنے بھی بڑے لوگاں ہیں اس کا انتظار کرتے ہیں دوستوں کہ کب مارکٹ گرے گی ٹھیک ہے تاکہ ہم فنڈنمنٹلی سٹرانگ شیڈز کو اٹھا سکے اور میں آپ کو یہ یہ بولنا چاہوں گا اگر آپ فنڈنمنٹلی سٹرانگ شیڈز میں ہے تو آپ ہولڈنگ میں بنے رہیے گا اور ایک بات بتا دوں میں کہ میرا جو شارٹ سیلنگ والا ویڈیو ہے اس کو ضرور دیکھ کے جب ہی بھی آپ کو ایسا لگے کہ یہاں سے مارکٹ گڑھ سکتی لیولز مارک کرو یہ والا جو میں آئی بٹن میں بھی یہاں پر ٹاپ رائٹ کورنر پر آئی بٹن رہے گا اس میں بھی دوں گا اس کو اللہ کے واسطے دیکھو آپ شارٹ سیلنگ دیکھو شارٹ سیلنگ دیکھو میرے ویڈیوز دیکھو یہاں پر پوری پلیلیش بنایا جس میں جو ہے آپ کو شارٹ سیلنگ میں کئیسا کر کے کمایا یہ پوری پلیلیشٹ ہے اس میں تقریبا آپ کو پچاس سے ساٹھ ویڈیوز آپ کو مل جائیں گے پورے میری میری ٹریڈنگ کے جس میں میں کبھی تین ہزار کبھی چار ہزار کبھی دو ہزار کبھی ہزار کبھی پندرہ سو ایسے کمایا ہوں لاؤس ہوئے تو لاؤس کے بھی پلیلیش بنایا ہوں میں تو اللہ کے واسطے وہ پلیلیش دیکھئے اور اگر کبھی بھی مارکٹ گر رہی مارکٹ گر رہی تو اگر آپ ہولڈنگ میں بنے ہوئے تو اس کا فائدہ اٹھا کے آپ جو ہے پیسے کمایئے یہ آپ دیکھئے آپ کو سیکھنا پڑے گا آپ کو سمجھنا پڑے گا تب ہی جو ہے آپ جو ہے مارکٹ میں وہ کر سکتے اگر آپ ڈر رہے ہو یا کچھ ایسے سٹاکس میں لگا دیئے جو فنڈمنٹلی سٹرانگ سٹاک نہیں ہے تو آپ کا جو ہے آپ اللہ ہی نگےوانے کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اس کے بولنے پر اس کے بولنے پر اس کے کہنے پر اس کے کہنے پر اگر آپ ٹریڈن کرو گے اور اگر آپ جو ہے لگا دو گے کسی سٹاک پہ تو آپ کو آپ کو جو ہے برباد ہونے سے کوئی بھی نہیں رکھ سکتا کہ یہ کھلی کھلی بات ہے آئی میں ساؤنڈ ہارٹس ٹو یو آئی میں ساؤنڈ وری شٹک ٹو یو بٹس اس دہ فیٹ دیکھو دوستو میں آپ کو ایک حقیقت والی بات بتاؤں کہ ہر چار سال میں پانچ سال میں گراوٹ آئیں گی ایک 10% پندرہ پرشن کی گراوٹ کیسا بھی آتی پچھلی جو گراوٹ آئی تھی وہ جو ہے آئی ٹھنگ دو ہزار بیس میں ہی تھی اب دو ہزار چوبیس چل رہا اگر آپ دیکھو نائنٹی ٹو میں نائنٹی ٹو کا گراف دیکھ لو نائنٹی سکس کا گراف دیکھ لو دو ہزار کا گراف دیکھ لو نائنٹی ٹو میں خرشت مہتا شکام نائنٹی سکس میں آئی ٹی دو ہزار میں ہاؤزنگ کا کچھ ہوا اس کے بعد دو ہزار چار میں کچھ ایسی چھوا دو ہزار آٹھ میں لیمن سکیم لیمن برادر سکیم اس کے بعد دو ہزار بیارہ میں کچھ ہوا دو ہزار سولہ میں بھی ایسا کچھ ہوا دو ہزار بیس میں کوویڈ آیا دو ہزار چوبیس میں بھی گر رہا ہے مارکٹ اب تک لیکن جو اب تک گرا وہ صرف اور صرف چھے سات پرسنٹ ہے تو ہم لوگوں نے جو لوگ جو ہے کوویڈ کے بات آئے وہ صرف اور صرف لوگ جو ہے مارکٹ کی اچھا روپ دیکھے لیکن میں جب سٹارٹ ہوا تھا آج سے سات آٹھ سال پہلے تو میں نے جو ہے کوویڈ کا کرائش دیکھا میں دو ہزار سولہ کا کرائش دیکھا ہوں اور جو ہے لٹرلی لوور سرکٹ پہ لوور سرکٹ لگ رہے تھے اور سولہ ہزار کا جو نفٹی فٹی چل رہا تھا چودہ ہزار یا سولہ ہزار پہ کوویڈ پہ چل رہا تھا وہ آ گیا سات ہزار پہ سیدھا سیدھا کیا ہے آپ کو 50% مارکٹ گر گیا تھا کوویڈ میں لاؤن جب لگا تھا مارچ کے مہینے میں تو جتنے بھی لوگ اب سپیشل ہمارے مسلمان بھائی مہین بھائی جو آئے وہ مارکٹ کا اچھا روپ دیکھے لیکن جو مارکٹ کا برا روپ ہے وہ کوئی بھی نہیں دیکھے میں سمجھتا ہوں جو کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اور جی جتنے بھی لوگ یہ کوڑساں بیچ رہے وہ لوگ آپ کو نہیں بتائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہے اور مارکٹ جو ہے آپ کو ٹارچر کرے گی آپ کو جو ہے پریشر کرے گی لیکن جو یہ جو یہ پریشر کو سہے گا جو یہ ٹارچر کو سہے گا اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے دسکائیس دہ لیمٹ اس کے لئے بہت انشاءاللہ مارکٹ بہت ریوارڈن ہے اس کے لئے اور وہ بندہ جو ہے بہت پیسے کما سکتا آگے آگے کے دنوں میں لیکن یہ تین سال چار سال پانچ سال جب وہ گھزے گا نا تو جب یہ وہ جب یہ جو ہے یہ ساری چیزوں سے وہ گوترو ہوگا یہ ساری چیزوں کا تجربہ حاصل کرے گا کتنا گر سکتی کیا گر سکتی کب مال کو اٹھانا ہے کیا کرنا ہے تب جو ہے آپ کو پیسے دیں گے یہ جو ہے ہم کیا ہے اگر کونسی بھی مثال کے دور پر انجینئرنگ کی ڈگری ہے دوستو انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کرنے کے لئے بندہ جو ہے چار سال کھا پاتا ہے اور ٹریڈنگ بھی ایک بزنس ہے دوستو یہ ایک جوبہ نہیں ہے یہ ایک کھیل نہیں ہے یہ بھی ایک بزنس ہے اور بزنس سیکھنے کے لئے آپ کو کم سے کم تین سے چار سال تو دینا ہی پڑے گا ٹھیک ہے میں جب مارکٹ میں اترا تھا میں رہتا ہوں ہیدراباد میں ٹھیک ہے میں جب مارکٹ میں اترا تھا جب اتنا کانٹینٹ یو ٹیوب پہ نہیں تھا تو مجھے دلی جانا پڑا دوستو سیکھنے کے لئے چیز دلی جا کر میں نے سیکھا ہوں اتنا اتنا سفر بھی کرا ہوں میں یہ چیز سیکھنے کے لئے تو مجھے معلوم ہے کیا ہے مارکٹ میں کیسا ہے اور یہ مارکٹ کا نیچر ہے یہ مارکٹ کا یہ مارکٹ کی خدرت ہے مارکٹ کی فطرت ہے اگر آپ مارکٹ کی فطرت کو نہیں پہچھانیں گے تو بہتر ہے آپ جو ہے پلیس جو ہے اس سے دور رہیے اپنا پیسہ جو ہے دوسری جہاں انویسٹ کریے جیسا ریل اسٹیٹ ہے یا جو ہے گھر خرید کے کرائے پہ اگر آپ کو یہ سمجھ بھی نہیں آ رہا تو پلیس پلیس اس سے دور رہیے کیونکہ مارکٹ آپ کو رولائے گا ٹارچر دے گا پریشرائز کرے گا ٹھیک ہے یہ چیز ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے کہ اب جو وارن بوفے جو جو سب سے بڑا انویسٹر ہے دنیا کا وہ کہتا ہے اس کا ایک کوٹیشن ہے کہ مارکٹیس گریڈی بکم فیئر فول اور مارکٹیس فیئر فول ڈکم گریڈی اب اس کا مطلب سمپل سا مطلب یہ ہے کہ جب جو ہے مارکٹ میں سب لوگ لالچی ہے تو ہم ڈرنا شروع کر دو ڈرنا یعنی کہ مارکٹ میں سب لوگ لالچی ہے پیسہ لگا رہے لگا رہے لگا رہے تو ہم کو کیا کرنا ہے وہ ٹائم پہ ذرا تھوڑا ڈر مینٹین کرنا ہے کہ کب گریڈتا کی کیا آئی کی اپنے کو پروفٹ بک کر لے کے اپنے کو نکل نا ہے اور جب مارکٹ میں سب لوگ جو ہے ڈرے ہوئے ارے مارکٹ گر رہا مارکٹ گر رہا آپ اپنا جو ہے لاؤس ہوتا لاؤس ہوتا جب جو ہے اپن لالچی بن جاؤ ٹھیک ہے اب یہ ٹائم ہے اچھے اچھے فنڈامنٹلی فنڈامنٹلی سٹراؤنگ سٹراؤکس کو اٹھانے کا ٹائم اگر آپ کو فنڈامنٹلی سٹراؤنگ سٹراؤکس اٹھانا نہیں آتا تو اللہ کے واسطے میری ایک ویڈیو ہے ہاؤ ٹو چیک دہ فنڈامنٹلی سٹراؤنگ ویڈیوز بولکے ایک گھنٹے کی ویڈیو ہے میری اگر آپ دیکھیں گے تو میں اس کو انشاءاللہ ہوتا اللہ آئی بٹن میں بھی دے دوں گا اس اس میں جاؤ یہاں پر یہ والی جو ایک گھنٹے کی ویڈیو ایک گھنٹے گیارہ منٹ کی ویڈیو ہے اس کو اللہ کے آواز سے دیکھو اس کو سمجھو ایک بار نہیں دیکھے تو دو بڑ دیکھو تین بڑ دیکھو چار بڑ دیکھو ٹھیک ہے اس کو دیکھو دیکھ کے سب سارے ویڈیوز فری آف کاشٹ ہے دوستوں اس کو دیکھو اس کو دیکھ کے کون سا بھی اچھا سٹاک لو اس میں بڑھ جاؤ اس میں بڑھ جاؤ ایک ایک مہینے کے بعد دو مہینے کے بعد تین مہینے کے بعد کبھی نہ کبھی تو مارکٹ گھومے گا اور جب گھومے گا نا دوستوں تو آپ کو ڈبل ٹیبل آپ کا انویسپنٹ ہوگا اگر ڈبل ٹیبل تو نہیں اٹلیسٹ کم سے کم کم سے کم میں بول رہا ہوں دس پرسنٹ پندرہ پرسنٹ بیس پرسنٹ آپ کی کئی بھی نہیں یہ مارکٹ کا اصول ہے جو جب مارکٹ ڈراتا ہے جب ڈرنے کا نہیں اپن جب جو ہے اور اگریسیولی بائی کرنے کا ٹھیک ہے اور اگریسیولی مال کو خریدنے کا ٹھیک ہے اب میں انشاءاللہ اللہ میں بھی خریدتا ہوں مال اور میں بھی خرید کے چھوڑتا ہوں ٹھیک ہے میرے تین ایکاؤنٹ سے دوستو نا صرف یہ یہ صرف ٹریڈنگ ایکاؤنٹ ہے جس میں ہمیں لیتا ہوں بیشتا ہوں اس سے اٹھ کے اور دو ایکاؤنٹ سے ٹھیک ہے اس میں ہمیں یہ ٹائم یہ جتنے بھی ہے یہ ٹائم جو ہے خریدنے کا ہے خرید کے رکھنا ہے اور جتنے بھی بڑے بڑے انویسٹر سے وہ یہی کرتے ہیں دوستو تو آپ کو بھی یہ ٹائم استعمال کرنا ہے فنڈمنٹلی سٹرانگ سٹاک میں پھر سے بول رہا ہوں فنڈمنٹلی سٹرانگ سٹاک سو وہ سٹاک جس کا ڈیٹ کم ہے جس کا پروفیٹ زیادہ ہے جس کا بزنس اچھا ہے جس کو جو ہے چار پانچ سال تک جو ہے بزنس ہے اس کا اس کو آرڈر ملے ہوئے وہ کئیسا دیکھنا وہ ویڈیو میں ہے وہ آپ اللہ کے حواصل سے ویڈیو دیکھو سمجھو چیزوں کو اس کے بعد فیصلہ لو اور میں یہاں پر کونسا بھی سٹاک یہ لو یہ بیچو بول کے رکمنٹ کرنے والا نہیں ہوں کیونکہ یہ سیدھا سیدھا یہ آپ کا ڈی سی جانے کیونکہ آپ نا تو میں کو پروفیٹ ہوا تو پیسے دینے والے ہیں نا میرے کو اگر لاؤس ہوا تو میں اس کو اس کا لاؤس میں سے کچھ حصہ میں جھیلنے والا ہوں تو پلیز پلیز آپ جو ہے کسی کے بھروسے پر نہیں کریے آپ خود مختار بنیے سیلف لرننگ پر توجہ دیجئے خود بنیے اور میرے چینل کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو اس لیول کا بنا سکوں ورنہ میں بھی جو ہے یہ ساری بھی ویڈیوز جتنے بھی میں بتایا جو کہ پلیلیسٹ میں اس کو میں جائن بٹن میں رکھ کے میں بھی کما سکتا تھا لیکن مجھے جو ہے آپ لوگ کو خود مختار بنانا ہے اور یہ ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ سیکھیں سمجھے پھر خود فیصلہ لیں کسی کے کسی کا جو ہے مشورے کی یا کسی کے اس کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ساری یہ چینل کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ کو سکھانا اور فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بنانا تو ڈاٹ ٹھٹ فرم مائی سائٹ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آئی ہوگی تو یہ ٹائم میں خریدنے کا اچھے اچھے سٹاکس کو خرید کے رکھو اپنے پورٹ فولیو میں اور انتظار کرو کہ کب مومنٹ آئے گا جس بھی دن میں بول رہا ہونا پچھلے انیلیٹیکل ویڈیو میں بھی بولا کہ جس بھی دن ایف آئی ایس مارکٹ میں آنا چالوں کر دیں گے تو ہمارا جو پٹری پہ آ جاتی گاڑی اگر ڈی آئی ایس بھی مال بیچنا شروع کرے اگر آپ دیکھیں ٹھیک ہے اگر آپ سٹاکیج میں جا کے ایف آئی ڈی آئی ایکٹیوٹی دیکھیں تو آج بھی ڈی آئی ایس نے مال کو خریدا ہے ٹھیک ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے ایف آئی ڈی آئی ایکٹیوٹی تو یہاں پر ایف آئی ایس پانچ ہزار کروڑ کا مال خریدے سوری تین ہزار نو سو ستر لگ بگ چار ہزار کروڑ کا مال ایف آئی ایس نے بیچا لیکن ڈی آئی ایس نے اس سے زیادہ کا مال خریدا لیکن پھر بھی دیڑ پرسن مارکٹ گرا کائکو گرا کائکو گرا بولتو مارکٹ میں شرنگ نہیں ہے کوارٹرلی ریزلٹس نیارے سہیں جس طرح کے آنا چاہیے تھا وار کی سیچویشن ہے باہر وار چل رہا الیکشن آ ہے الیکشن آئے جس کی یو ایس میں جس کی کڑسی ہے اس کی کڑسی خطرے میں ہیں یہ سارے چیز آئیں جس کی وجہ سے اور چار سال کے بعد کراش آ رہا دو ہزار بیس کے بعد بڑا کراش آ باہر آ بلکہ بور رہے تو می بھی تیویس ہزار بھی جا سکتا باویس ہزار بھی جا سکتا اکیس ہزار بھی جا سکتا اور کہاں تک جاتا وہ بول نہیں سکتے تو بہتر ہے آپ پلان کرو اچھے سے پلان کرو شارٹ سلنگ کی ویڈیو دیکھو اس سے تھوڑا بہت کمانے کی اپنا ہولڈنگ میں اٹھ کے وے ہے پیسے تو وہ شارٹ سلنگ کی ویڈیو دیکھ کے کمانا شروع کرو اور جتنا بھی آپ کماؤں گے انشاءاللہ جو ہے میرے لئے دعا کرنا میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی کیا کرنا ہے کیسا کرنا ہے انشاءاللہ اگر کچھ ضروری باتیں ہیں تو میں پھر آہ ویڈیو بناوں گا اس کی آپ فلال کے لئے اتنا ہی میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے لافظ اپنا خوب خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ